اسلام علیکم گائز کیسے آپ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے اور حمد دعائی کہ ہمیشہ خوش رہے ہیں ہستے اور مسکراتے رہے ہیں میرے نام رحمان انوار اور میں ہوں زفر قبال اور آج ہمیں جس سیڈیو پر ایکٹر نے جا رہا ہے اس سیڈیو کا ٹائٹل ہے دیکھیں ویڈیو اگر ویڈیو پسند ہے ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تو دیکھیں انڈیا میں بننے جا رہا ہے پورے ایشیا کا سب سے بڑا ائرپورٹ جو کہ ابھی دیسیمبر 2024 سے آپریشنل بھی ہو جائے یہ میگا سٹرکچر اتنا یوز ہونے والا ہے کہ چائنا کے فیلحال کے بگیسٹ ائرپورٹ بیجنگ کپٹل انٹرنیشنل ائرپورٹ کو بھی پیچھے چھوڑ دے اور اس کا بجٹ کتنا ہے جانتے ہو اوپنگ 30,000 کروڑ اب اس پورے ڈیویلپمنٹ سے سب ہی بہت ہی خوش ہے اور خوش تو میں بھی ہوں لیکن مجھے پرسنلی نہ اس میں دو بہت بڑے پرولمز دکھائی دے ہیں پہلی بات ایشیا کا بگیسٹ اور ورلڈ کا فورت لارجسٹ یہ ائرپورٹ انڈیا کے کوئی میٹروپولٹن سٹی میں نہیں بلکہ جیور نام کے چھوٹے سے گاؤں میں بن رہا ہے اور دوسری بڑی پروبلم یہ میپ ذرا دیکھو یہ نیا ائرپورٹ انڈیا کے سب سے بڑے ائرپورٹ آئی جی آئرپورٹ سے صرف 72 کلومیٹرز کی ہی دوری پر بن رہا ہے اب اتنے پاس پاس دو اتنے بڑے بڑے ائرپورٹ آخر کیوں چاہیے بھائی اور وہ بھی یو پی جیسے ایک سٹیٹ میں جہاں پر آلڑی چار انٹرناشنل ائرپورٹ بن چکے ہیں سو ایک سٹیٹ میں پانچ پانچ بڑے انٹرناشنل ائرپورٹ بنانے کی آخر کیا ضرورت ہے that to 30,000 روپیز خرچ کر رہی 30,000 روپیز یہ اماؤنٹ کتنا ہوتا آپ کو پتا ہے ایک منیپور جیسے پورے سٹیٹ کا ٹوٹل بجٹ کے پرابر ہے اور سکیم جیسے سٹیٹ کے آنویل بجٹ سے آلماست 3 گناہ زیادہ اتنے سارے پیسے سرکار خرچ کر رہی ہے صرف ایک ائرپورٹ بنانے میں کیا گورنمنٹ ہم جیسے میڈل کلاس لوگوں کے پیسوں کو برباد کر رہی ہے well میں کہوں گا یو پی گورنمنٹ نے exactly وہی جگہ چونی ہے ائرپورٹ بنانے کے لیے جس کے پیچھے انہوں نے ایک بڑا سا ماسٹر پلان سٹ کر کے رکھے سو آج کی اس ویڈیو میں ڈیٹیل میں ہم بات کریں گے انڈیا میں بننے جا رہے ایشیا کے سب سے بڑے ائرپورٹ جیوار ائرپورٹ کی اور ایسی کونسی چیزیں ہیں جو اس ائرپورٹ کو سپیشل بناتی ہے اور وہ ماسٹر پلان آخر کیا ہے کیا یہ ائرپورٹ یو پی کو اور انٹرن ہمارے دیش کی اکانومی کو بڑھا سکتا ہے کیا یہ ائرپورٹ انڈیا کو دوہزار چالیس تک ایک ڈیویلپ کنٹری بنانے میں ہیلپ کر سکتا ہے کیا let's discuss in our today's video so November 25, 2021 کو PM Modi اور CM Yogi Adityanath جی نے جیوار ائرپورٹ کا بھومی پوجن کیا جسے ڈھائی لاکھ لوگوں نے اٹینڈ کیا اس ائرپورٹ میں ایسا کیا ہے جو اس کے اراؤنڈ اتنا ہائٹ کریئٹ ہو رہا ہے well اس کا مین ریزن ہے زیورچ انٹرناشنل ائرپورٹ کا جیور ائرپورٹ میں انولومنٹ October 7, 2020 میں ایک اگریمنٹ سائن ہوا جس میں جیور ائرپورٹ کو بنانے کی ذمہ داری دی گئی Switzerland کے زیورچ ائرپورٹ کو جسے یورپ کا بیسٹ ائرپورٹ مانا جاتا ہے پچھلے 20 سالوں سے زیورچ ائرپورٹ has been voted as the best airport by international users اور اسی لیے جیور ائرپورٹ کو بھی world class بنانے کے لیے انہیں ہی چنا گیا اس میں کچھ unique qualities ہونے والی ہے جو اس ائرپورٹ کو special بنائیں پہلے کہ جیور ائرپورٹ میں 6 runways ہوں گے جو کی daily 1000 سے زیادے flights کو accommodate کر سکیں گے and if we compare it to the world's largest airport جو کی ریاد میں ہے اس میں بھی 6 runways ہے آج کے تاریخ so you can imagine the magnitude of this airport and the hype it will create internationally for India دوسری چیز جو اسے special بناتی ہے وہ ہوگا اس کے terminals کا infrastructure جسے Tata Group جیسی trusted brand بنا رہے ہیں and it will be a mix between Indian and Swiss infrastructure اور اتنا ہی نہیں دنیا کے ان چنندہ airports میں سے یہ ایک ہوگا جہاں پر contactless facilities موجود ہو اسان بھاشا میں اگر بولوں تو یہ airport پوری طریقے سے digitalized اور paperless ہوگا جہاں پر passengers کو boarding pass اور tickets جیسے چیزوں کے لیے line میں نہیں لگنا پڑے گا اور ان کا travel ایک دم hassle فری ہوگا تیسری چیز جو اس airport کو اور بھی special بناتی ہے وہ ہے کہ جیور airport میں انڈیا کی largest state of art cargo facilities ہوگا جہاں پر پورا کا پورا ایک terminal import اور export کے لیے dedicated ہوگا in short یہ انڈیا کا سب سے بڑا transporting hub بنے گا سو اب اگلا سوال آتا ہے کہ انڈیا کو آخر اس airport کی ضرورت ہی کیا ہے انڈیا developing nation ہے یہاں پر بہت سارے problems ہیں اتنا خرچہ کر کے اس airport کی ہمیں واقعی میں ضرورت بھی ہے and also جیسے ہم نے پہلے بھی discuss کیا کہ انڈیا کا سب سے بڑا airport IGI airport مہن 72 km کی دوری پر تو ہے تو یہ جیور airport specifically کونسا الگ purpose serve کرنے والا ہے تو دیکھو جیور airport بنانے کے پیچھے کا reason actually میں quite intuitive ہے دیکھو انڈیا میں number of passengers جو ہے نا وہ تیزی سے بڑھ رہے ہیں بھولو مط اور جس طریقے سے انڈیا کی economy بڑھ رہی ہے لوگ کی spending power بھی بڑھ رہی ہے اور جہاں پر اب تک سف handful percentage of لوگ airplane سے travel کرتے تھے ابھی یہ سنخیا rapidly grow رہی ہے according to economic times انڈیا میں air passengers کی سنخیا last year سے 8.34 percent بڑھ 15.2 crore ہو گئی ہے اور اسی بڑھتے passengers جس کے وجہ سے صرف جیور کو ہی چونا گیا ائرپورٹ بنانے کے نمبر وان decongestion of IGI ائرپورٹ پہلا اور مین ریزن ہے ائرپورٹ کا لوڈ گم کرنا 6 گھنٹے سے 2 اچھے بیٹھے بھلاو ائسو بابیونیر ائسو بابیونیر یعنی ائسو بابیونیر شرکت او ائسو بابیونیر مشروع نیشی کھاو رہتے ہیں سو ہیویییر ائرپورٹ نیر بائی IGI ائرپورٹ ویل سال دس پروبلم ریزن نمبر 2 بلیسن پور ویسٹ یوپی ویسٹر یوپی کے 7.2 پوپیلیشن کے لیے یہ ائرپورٹ کنیکٹیویٹی بڑھائے گا جس کے بہت ساری بڑی سٹیز جیسے آگرہ میرٹ علیگر Mathura اور Vindavan کو ایک انٹرنیشن ائرپورٹ کی کنیکٹیویٹی مل جائے گی بٹ اب یہاں پر ایک اگلا سوال یہ آجاتا ہے کہ UP میں تو چار بڑے انٹرنیشن ائرپورٹ ہے تو 5th انٹرنیشن ائرپورٹ کی کیا ضرورت ہے لیکن اگر ایک ایسا اپلیکیشن مل جائے جہاں سی آپ کے سارے پوزیشن کی ہائرنگ ایک ہی جگہ س س س س ہو جائے تو yes that is possible with udu یاد na udu آپ ایرپورٹ کو دیکھیں جو ہے والان اسی ایرپورٹ ایو ایرپورٹ اور کشی نگر ایرپورٹ س یہ سارے ایرپورٹ UP کے east سائیڈ کو cover کرتے but what about west UP یہاں کسی بہت important کام کلئے ممبئی جانا ہے تو آپ کے پاس دو options ہے پہلا option لکھنو airport جو ساڑھے 5 ممبئی کی flight تو اس کا بھی time ہوگا صرف 2 گھنٹے in short جتنا time پہلے الیگر سے ڈیلی جانے میں لگتا تھا اس ایرپورٹ کی وجے سے اتنے ہی ٹائم میں الیگر سے ممبئی آپ پہنچ جاؤ اور اس ایرپورٹ سے بائی سف west up نہیں بلکہ ہریانہ کے فرید آباد اور پلول جیسے areas کو بہت benefit ملے گیا number 3 strategic location of جیور جیور ایک گاؤں ہے آخر گاؤں کو چھنا گیا metropolitan city کے جگہ پر ایک airport کو بنانے کے لیے دو important components کی سب سے ادھا ضرورت ہوتی ہے پہلا connectivity اور دوسرا a lot of free space جیور کے پاس دونوں بھی ہیں گاؤں ہونے کی وجہ سے جیور کے آس پاس بہت ساری space خالی ہے جو اتنے بڑے ambitious project کے لیے needed ہے اس کے unique location جیور کو اس airport کے لیے ideal بناتا ہے اور صرف اتنا ہی نہیں جیور airport دادری multi model logistic hub سے بھی 90 km کی دوری پر ہے اب یہ benefit اس لیے important ہے کیونکہ recently government of india نے ایک initiative لیا ہے جسے india میں multi model logistic hubs بنائے جائیں اور وہ india کے سارے major industrial corridors سے connected ہوگی اور یہی reason بھی ہے کہ جیور airport کی inauguration کے time پر PM Modi نے logistic gateway of northern india بولا دیکھو اگر simple terms میں بولے تو multi model logistic hubs وہ ہوں گے جہاں پر ایک particular area کے goods کی storage اور transportation ہوگی اور جیسے ہم نے پہلے جانا جیور airport میں india کا سب سے بڑا integrated multi model cargo hub ہوگا جس کے through UP میں اگھنے والے sugar canes اور بہت سارے local products کو worldwide easily export کیا جا سکے گا یہ initiative UP government کے one district one product policy کے ساتھ hand in hand جائے گا اور make sure کرے گا کہ UP کے الگ راج سمپند بن سکے اس سے UP basically directly worldwide supply chain کا ایک حصہ بن جائے گا جس کا benefit UP کے ہر چھوٹے چھوٹے کسان کو بھی ملے گا اس کے ساتھ ہی جیور airport انڈیا کے major highways سے بھی connected ہے جیسے for اور لاکھ jobs create ہوں گے کیونکہ دیفنیٹلی آس پاس کے یوت کے لیے ایک بلیسنگ سابت ہوگا سیکھنڈی ایوپی کسی ایم یوگی عدیتینا جی نے فیبری 2023 میں جلوی اکتر پردیش سمیٹ اورگنائز کیا تھا جس میں انکا مین موٹیف تھا کی انڈسٹی لیس یوپی میں invest کرے and to be honest investments ہوئے بھی لیکن جی ور airport potentially اور بھی industrialists اور MNCs کو اپنے طرف attract کرے گا U.P میں invest کرنے کے لئے Official estimates کے حساب سے جی ور airport کے واجے سے U.P میں 35,000 crores کا investment ہو سکتا ہے جو ki U.P کی economy کو بہت boost کرے اور اس کے علاوہ یہ بھی ہم سبھی کو پتا ہے کہ CM یوگی بہت سمیسے U.P میں ایک parallel film industry بنانے کی کوشش کر رہے جو ki Bollywood کو ٹکر دے پائے گا اور جس کے لئے وہ filmmakers کو 2 کروڑ کی heavy subsidies تک provide کر رہے But اب تک due to less connectivity filmmakers were not showing that much interest But اب Noida film city کی airport سے almost 50 km کی دوری کے واجے سے بہت سارے filmmakers UP کے طرف attract ہو سکتے next benefit it will revive greater Noida 's real estate کافی کم لوگ یہ جانتے ہے کہ greater Noida میں بہت ساری ghost colonies بن چکی ہے अब ghost colonies کا مطلب होता ہے basically builders نے new flats تو بنا لیے لیکن وہ خالی پڑے ہوئے کیونکہ greater Noida ہمیشہ separated سا تھا باقی کے NCR region سے جس کے واجے سے وہا پر amenities like malls and hotels کی کافی کمی دی لیکن airport کے آج آنے سے greater Noida کا real estate revive ہو جائے گا اور اس کے ساتھ ہی آس پاس کے areas میں بھی real estate میں بہت سارے investments ہونے لگے اور اس کا اثر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ airport کے announcement بھر سے آس پاس کے areas specifically Noida sector 28 میں hotel structure NIL یعنی Noida International Airport Limited جیور Airport کو NCR کی cities سے جوڑنے کے لئے 61 km لمبی ایک railway stretch بنا رہی ہے جو گلن شہر کے چولا station سے شروع ہو کر ہریانا کی روندی station کے Delhi Mumbai line میں connect ہو گا اتنا ہی نئی غازی آباد سے airport تک 25 station metro اپنے آپ develop ہو ہی جاتے next benefit it will boost tourism in UP ہم نے اکثر سنا ہے کہ ایو ایو ایرپورٹ 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 بہت بڑھے ایرپورٹ ساتھ ساتھ ایرپورٹ seven wonders میں سے تاج محل کو بھی پوری دنیا سے connect کر دے گا making tourism more accessible even in آگرہ so definitely یہ سارے expectations ہے جیور ایرپورٹ سے لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ airport انڈیا میں اتنا economic development لا سکتا ہے اگر strictly ہم finances اور return on investment کی بات کریں کیا spending 30,000 on this airport is worth it اور اگر یہ airport return on investment لائے گا تو آخر کتنا سمیہ لگے 5 سال 10 15 سال یا 25 سال نیچے کومنس پہ مجھے بتانا اپنا opinion but ایک بات تو فور شور ہے کہ انڈیا definitely needs to level up کیونکہ حالی میں اگر آپ current geopolitical dynamics دیکھو گے تو ایک multipolar world created اور ایسے میں انڈیا کا so called ally USA انڈیا کو superpower یا اپنے آپ میں ایک pole بننے سے روکنے کے لئے ہمارے ساتھ ایک بہت بڑا game کھیل رہا جو ایسے انڈیا کے ٹھیک بگل میں ایک نیا کریشن اور ہاں فرنس جانے سے پہلے چیک آؤ اوڈوس ریکروتمنٹ اپلیکیشن بلکل یار کافی انٹرسٹنگ سر نے انفارمیشن دی ہے اور ایک سب سے پہلے تو دیکھا جائے تو ایک بہت بڑی انویسمنٹ کی جار رہی ہے کہ ایرپورٹ پر تیس ہزار کروڑ روپیہ ایک بہت ساری ایک ریزن ہوتے ہیں یا اس میں بہت زیادہ فیدے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ایک ایک اتنا زیادہ ایک فیدہ مند ایک ثابت ہوتا ہے اور اب دیکھ لیں کہ جو بہت ساری ایک ایسے پوجیکٹ روکیوں ہیں جس کی وجہ سے ایک لوگ ادھر اٹریکٹ نہیں ہوتے لیکن جب یہ ائرپورٹ بنے گا تو بہت ساری جو ایک ورڈ سے انویسمنٹ آئے گی یا یوپی میں ایک پہلے بہت زیادہ ایک انویسمنٹ آریا اور اس کا ایک اور زیادہ بڑھ جائے جب ایک انویسمنٹ نہ بھی آئے تو اس کا اتنا ایک ایشو نہیں کیونکہ ایک بار کی انویسمنٹ کوئی نہیں مطلب کہ ایک پوینٹ کے وہ آئے تو ہر چیز ایک ٹھیک ہو جاتی ہے لیکن ائرپورٹ بنانا اور اس پر ایک ورکنگ کرنا یہ سب سے ایک بات بہت ایمپورٹ ہے کیونکہ جو بھی پرجیکٹ ہے نا چاہے اس میں ایک بھول ٹرین آپ لے ہے نا ایک بڑی بڑی اس ساتھ ایک کنیکٹ ہوگا تو وہ بہت اچھی بات ہوگی کیونکہ لوگ ایک مطلب کہ کسی ممبر جنسی ممبئی میں یا کوئی اور سفر کرنا ہے تو وہ بہت اچھا ہو جائے گا اوپر سے ایک فائیو لیندھ ہے نا اور اتنی ایک فلیٹ اتریں گی وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے دیکھو نا جب ایک ویڈیو سٹارڈ کی اوپر ایک دم جب آپ اتنی بڑی اماؤنٹ کا سنتے اور ساتھ یہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ستر کلومیٹر دور ایک ایر بوٹ موجود ہے تو اس کے باوجود حکومت کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ اتنا بڑا پروڈ جو ہے نا جو ایک جس طرح انہوں نے بتایا کہ پوری جو ایک منی پور ہے اس باقی جو سب سے عام چیز ہے جو ایک کوریئر کے حوالے سے ایک شروع کرنے لگے سب سے عام ہوگا کیونکہ ایمپورٹ ایکسپورٹ کی حوالے سے چیز بہت ایمپورٹڈ ہوگی باقی ایک اتنے بڑے ایک آپ کہہ لے دور ایریا میں کوئی سٹیپ ہوتا ہے تو کم کم ٹھیک سال پندرہ سال بعد آس پاس کے تیس تیس چالیس چالیس پچاس کلومیٹر دور جو ایریا ہونا شروع ہو جاتے کیونکہ انویسٹر کی ہر طرح سے کوشش ہوتی ہے کہ وہ اس طرح کے ایک ایریا ہوتا اس کی طرف دورتیں ہیں خاص کر وہ آس پاس ایک شوپ بغیرہ یا ایک مال یا بہت ساری چیزیں سٹیپ ساتھ ہوتی جائیں گے لیکن ایک بہت اچھا سٹیپ ہے اور ایک آنے والے دنوں میں ایک بہت اس کا بھی فیدہ بھی ہو گا کیونکہ ایک ہم نے دیکھا بھی ابھی تو خیر وہ کرنا کیونکہ زیادہ تار آپ دیکھو رہے جب ایک سٹی میں ورکنگ ہوتی ہے تو بہت ایشو ایک سٹارٹ ہو جاتے ہیں مطلب کہ جب آپ ایک خدائی کرتے ہیں ایک اپنا ورکنگ سٹارٹ کرتے ہیں تو سو مسلم سائل ہو جاتا لیکن ویڈیوز میں کم سے کم تھوڑا سا